اسلام علیکم ناظرین آج یہاں ہم بات کریں گے ڈراما سیرل ڈنگ کی اگلی اپیسوڈ کے بارے میں یہ ایسی اپیسوڈ ہوگی جو آپ کو رونے پر مجبور کر دے گی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسی اپیسوڈ ہوگی جس کی وجہ سے یہ ڈراما لکھا گیا اس اپیسوڈ میں آپ کو بہت سے ایسے ایموشنل سینز دکھائے جائیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی یونیورسٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان سب کا بہت گہرا ایمیج دیکھنے کو ملے گا یہ ڈراما پاکستان کی اس کڑی سچائی پر بیس کرتا ہے کہ جس کا پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوگا آنے والی اپیسوڈ میں کون سے انٹرسٹنگ سینز دکھائے جائیں گے ان سب کے بارے میں بات کریں گے پچھلی اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہیدر نے پروفیسر کے گھر میں اس کی بچی کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کیا ہیدر نے پروفیسر کے ساتھ بھی کافی زیادہ ٹارچر کیا ہیدر نے پروفیسر کی بچی کے ساتھ جس طرح کا بیہیو کیا وہ بچی دن رات ڈرتی ہے اور ایسی کنڈیشن دیکھ کر پروفیسر اپنی بیوی سے یہ کہے گا کہ تم کچھ دن کے لیے آئیشہ کی طرف چلی جاؤ اور کہے گا کہ جب تک انکوائری ختم نہیں ہو جاتی آپ لوگ وہاں پر ہی سٹے کرنا دوسری طرف آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ ہیدر کی شادیہ فائنلی ہو رہی ہے عمل کے ساتھ دونوں کو کافی خوش دکھایا جائے گا گھر میں رسمیں چل رہی ہوں گی مگر ساتھ ہی عمل کو تھوڑا سا پریشان دکھایا جائے گا کہ آخر ہیدر وہاں پروفیسر کے گھر کیا ڈراما کر کے آیا ہے کچھ نہ کچھ تو اس نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس کے ایکسپریشن چینج لگ رہے ہیں پھر بھی وہ کہے گی کہ چلو ٹھیک ہے پھر بھی وہ کہے گی کہ چلو ٹھیک ہے اپنا پورا فوکس فنکشن پر رکھا جائے اور انجوائے کیا جائے ان مومنٹس کو جو ابھی اس کے پاس ہیں ایک طرف تو شادی چل رہی ہوگی اور دوسری طرف پروفیسر کی مزید انکوائری کی جائے گی اور اس سے وہاں باتیں پوچھی جائیں گی کہ جس کا اسے اچھے طریقے سے جواب دینا چاہیے لیکن اسے ایک ایسا شریف انسان دکھایا جائے گا جو بہت ہی زیادہ دسٹرب ہو چکا ہے اپنے بیوی کے بہیو اور اپنی بچی پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے اس کے پاس الفاظ نہیں ان ساری باتوں سے پریشان ہو کر وہ کچھ نہیں بول پائے گا اس کے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے پروفیسر کی ایسی کنڈیشن دکھائی جائے گی کہ وہ فائنلی انکوائری کو چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر آ جائے گا جس کی وجہ سے انکوائری کمیٹی کو بھی لگے گا کہ شاید پروفیسر نے ہی کچھ گلت کیا ہے کیونکہ وہ پروفیسر سے سوال کر رہے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے جواب نہیں دے پا رہا اب اس پروفیسر کے خلاف اتنی میس انڈرسٹیننگز کریئٹ ہو گئی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ اپنے ریالیٹس میں بچارہ بدنام ہو گیا ہے اس کی بچی جہاں پڑتی تھی وہاں سکول کی طرف سے بدنام ہوا اور پھر پورے محلے میں یہ بات جب ہر انسان کو پتا چلے گی تو لوگ اس کو واقعی غلط انسان سمجھنا شروع ہو جائیں گے تو محلے دار اس کو جوتوں سے ماریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مو کالا کر کے اس کو گھر بھیجا جائے ایسی کنیشن میں جب وہ گھر آئے گا تو نہ بیوی ہوگی نہ بچی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر بہت زیادہ ریپریس ہوگا اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر اس کا دل کرے گا کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ یہاں پر مثال قائم ہو جائے کہ لوگوں کو پتا چل جائے بل آخر بہت سوچنے کے بعد پروفیسر اپنی لائبریری میں جائے گا اور وہاں پر اپنی ڈائری میں لکھے گا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے یہاں پر کسی کو کوئی بھی انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں اس طرح سے کوئی بہت ہی ایموشنل الفاظ لکھ کر یہ بندہ خودکشی کر لے گا لاسٹ اپیسوڈ میں پروفیسر کو بہت زیادہ ڈسٹرپ دکھایا گیا ہے اور جب پروفیسر خودکشی کر لے گا تو اس کی بیوی جب بچی کے ساتھ گھر میں انٹر ہوگی تو وہ ہو جائے گی شوق پروفیسر کی لاش کو دیکھ کر اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کرنا چاہیے تو وہ بے ساختہ بچی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دے گی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے گی پولیس کو بلائے گی اور یہ خبر میڈیا تک پہن جائے گی اور نیوز ہو جائے گی بریک کہ جس پروفیسر پر ہریسمنٹ کا الزام لگایا گیا اس نے خودکشی کر لی پروفیسر کی خودکشی کے بعد بہت سے ایسے سوالات نکلیں گے کہ سٹوڈنٹس نے کچھ تو ایسا کیا ہے جس کے بعد پروفیسر نے خودکشی کر لی اس نے ہریسمنٹ کا الزام لگایا ہے اس کو روکا جائے گا جس سے آپ ایک سین میں دیکھ بھی چکی ہیں کہ عمل اپنے باپ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے تو اس سے کافی کوئسٹنز کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا باپ غصے میں آ جاتا ہے دوسری طرف ہیدر کو جب پتا چلے گا کہ پروفیسر نے خودکشی کر لی تو وہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لے گا اسے بہت روتا ہوا دکھایا جائے گا کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے اس سارے کیس میں ہیدر بے قصور ہے ہیدر کا کوئی قصور ہی نہیں ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی شادی کی سچویشن ہے تو ہو سکتا ہے بارات والے دن سارے مہمانوں کے سامنے ہیدر کے خاندان کی بدنامی ہو آپ سب تو جانتے ہیں کہ ان کی فیملی میں ایک لیڈی ایسی ہے جو بالکل نہیں چاہتی کہ ان کے خاندان کی بدنامی ہو جس کی وجہ سے ایونچلی اس نے ہیدر اور عمل کی جلدی شادی کروائی تھی لیکن جب ایسا تماشا ہوگا تو ہیدر بیسیکلی موقع سے بھاگ جائے گا کیونکہ اس بات کا اسے اچھے سے آئیڈیا ہوگا کہ اب وہ پکڑا جا سکتا ہے سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ اگلی اپیسوڈ میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وہ جو سینئر لیڈی جسے اپنی عزت کی بہت فکر ہے وہ اپنی عزت پچانے کے لیے عمل کو قربان کر دیں گی اور عمل کی شادی سفیر کے ساتھ تیہ ہو جائے گی سفیر جو کہ ہیدر کا بڑا بھائی ہے اس کی شادی فائنلی عمل کے ساتھ کر دی جائے گی ایسے میں ڈراما آگے جا کر ہو جائے گا بہت زیادہ ڈسٹرپ کیونکہ ہیدر کسی کو بھی ملے گا ہی نہیں وہ جگہ جگہ پر چھپتا پھرے گا ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والی اپیسوڈز میں دکھایا جائے کہ ہیدر چھپ چھپ کر عمل کو بھی پریشان کرے جس کی وجہ سے ڈراما اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا اپنے پسندیدہ ڈراموں کے ایسے ہی مزیدار ریویوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اللہ حافظ